شیخ مسجد کے ذمہ داران کیسے ہو مطلب ان میں کیا کیا چیزیں ہو اور جیسے اگر وہ امام کو رکھے تو وہ امام میں کیا کیا دیکھا جائے اور کیسا امام رکھنا چاہیے شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا میعار بتا دیا ہے امام کے لئے اقراؤکم لے کتاب اللہ اقراؤکم لے کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کو قرآن زیادہ بھی یاد ہو قرآن اچھا بھی پڑھتا ہو قرآن کو سمجھتا بھی ہو اور دین کے احکام خاص طور سے جو نماز سے متعلق ہیں وہ احکام کو وہ زیادہ سمجھ رہا ہو اگر وہ اس کے اندر یہ اوساف ہیں تو دوسروں پر مقدم ہے جیسے فرض کیجئے کہ دو قاری ہیں ہمارے پاس دونوں ایک جو ہے قاری بہت زیادہ اچھا قاری ہے بہت اچھی تلاوت ہے اس کی بہت خوبصورت آواز ہے دوسرا تھوڑا سا اس سے کم ہے لیکن اس کی قیرت تھوڑی سی کم اچھی ہے وہ نماز کے احکام کو زیادہ اچھا جانتا ہے شریعت کے احکام کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے تو یہ مقدم کیا جائے گا تو اس کے لئے باقاعدہ شریعت نے کرائٹیریا متعین کر دیا ہے کہ جو قرآن زیادہ پڑھنا زیادہ اچھا پڑھنا آتا ہو اور قرآن کو زیادہ اچھا سمجھتا ہو شریعت کے احکام کو زیادہ اچھا سمجھتا ہو وہ دوسرے لوگوں پر مقدم ہے مسجد کے ذمہ داران کیسے ہیں مسجد کے ذمہ دارانوں کے کیا حق ہے مسجد کے ذمہ داران کا حق یہ ہے کہ مسجد کے جو بھی مسائل ہیں ان کو شریعت کی روشنی میں شریعت کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کریں اور مسجد سے متعلق جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کا حق دیں جیسے معزن ہوتا ہے امام ہوتا ہے مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں یا جو بھی لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کا جو جائز حق ہے وہ دیا جائے اور مسجد سے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کیا جائے یہ ان کا حق ہے